بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں گلفارم چودری آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کلیکشن کمیشن جن پہ پنجاب کے اندر خطونخواہ کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر ہر جگہ پر یعنی ایک پارلیمنٹ سے لے کر عمام تک اور عدالت تک عدم اعتماد ظاہر کیا جا چکا ہے لیکن وہ مسلسل شب خون مار رہا ہے مسلسل دونمریاں کر رہا ہے مسلسل فراڈ کر رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر اس کا کوئی نہ کوئی جھوٹ کوئی نہ کوئی افراد سامنے آ رہا ہے لیکن وہ بالکل بھی اس اپنے فیصلوں پر شرمیدہ تک نہیں ہو رہے اور انہوں نے یہ سلسلہ جن بڑوں کے کہنے پر یہ شروع کیا ہوا ہے شاید وہ انہی کے ساتھ وفاداری نبھا رہے ہیں اور جس طرح ان کی تیناتی سے پہلے بھی خان صاحب نے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ اس پر مجھے اعتماد نہیں ہے یہ مسلم لیگ نون کے لیے کام کرتا اور ایک پارٹی ورکر کے طور پر کام کرے گا لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یقین دہ نہیں کروائی کہ یہ نیوٹرل رہ کر کام کرے گا تو وہ اتنا ہی نیوٹرل ہے جتنی کا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے جتنا وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اتنا ہی چیف الیکشن کمیشن بھی اپنے حصے کا کردار ادا کر رہا ہے اور وہ مسلسل ابھی اس نے جو کام کیا کہ نو نشستوں پر یعنی ابھی عدالت میں کیس فائل کیا گیا کہ جب ریزائن ساری لوگوں نے کیا تھا جتنے میمبران ہیں نیشن اسمبلی کے لیکن انہوں میں سے نو سیلیکٹڈ لوگوں اور دو مقصود نشستوں پر ہی انہی کے ہی اسٹیفے کیوں قبول کیے گئے تو عدالت نے جواب طلبی کا نوٹس بھیج رکھا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو اور چیف الیکشن کمیشنر نے بجائے عدالت میں جواب جمع کروانے کے اس نے جو ہے اس کا پقیدہ یعنی شرور جاری کر دیا اور پچیس ستمبر کو الیکشن انونس کر دیا لیکن خان صاحب نے بھی وہ بھی پیچھے نہیں تھے انہوں نے بھی پھر اکیلے ہی نو کی نو انشستوں پر الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا جو کہ بلا شبہ بہت بڑا چیلنج ہے اور یقیناً زمنی انتخابات ہی تو نہیں ہونے ہونے تو عام انتخابات ہی ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت مسلسل گبرار کا شکار ہے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی جان چھڑوائیں کیونکہ جتنی زلت جتنی رسوائی ان کی ہو رہی ہے شاید تاریخ میں اتنی نہیں ہوئی اس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر کے دوسری بھی مانی کہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن یعنی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو انہوں نے رسیان لینا ہے کہ ہمارا نیکس صدر کون ہوگا پارٹی کو چلائے گا کون جنرل سیکٹری کون ہوگا یعنی ان کے جو انٹرم میٹرز ہیں ان میں بھی الیکشن کمیشنر نے ان کی جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے مسلم لیق قائد عظم کے وہ بھی روک دی اور شجاہد حسین کو دوبارہ بطور صدر بھال کر دیا اور جنرل سیکٹری کو تاریخ بشیر چیما کو بطور جنرل سیکٹری دوبارہ بھال کر دیا یعنی اس میں بھی ان کے بھی معاملات کے اندر وہ کوئی پیچھے نہیں ہیں اس میں بھی جتنا فراد وہ کر سکتے ہیں جتنی دو نمری وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ چار اکنی بینجن سماج کی اور انہوں نے یہ خیصلہ کیا تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں ایمپورڈ حکومت تو وہ بھی منافقت سے کام لے رہی ہے ایک طرف وہ تعلقات بڑھانے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے حادہ بڑھاتے ہیں یعنی گورنر پنجاب بلی غرمان صاحب نے یہ نوٹس جاری کیا کہ میں خود جو پنجاب کی کابینہ بنی ہے اس کا جو حلف نامہ ہے وہ میں خود لوں گا حلف ان کا اور جو تقریب علا برداری ہے اس میں میں خود شریک ہوں گا اور میں خود لوں گا بطورے گورنر پنجاب تو ایک طرف وہ چیز ہے دوسرے طرف جو ہے وہ مسلسل یہ پی ڈی ایم کی طرف سے آفر کی جارہی ہے کہ آپ اسمبلیاں ڈیزولف کر دیں پنجاب اور خیور پختونخواہ کی اس کے بعد ہم یقین دیانی کرواتے ہیں کہ ہم وفاق میں اور سندھ میں بھی حکومتیں تحلیل کر دیں گے اور دوبارہ الیکشن کے طرف چلے جائیں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کتنا وہ صداقت سے کام لیں گے کتنا وہ دیانت سے کام لیں گے کیونکہ ان پر کوئی بھی ایسی توقع رکھنا انتہائی مشکل کام ہے اور بلکہ ناممکر کام ہے اگر کوئی زرداری صاحب یا شباہ شریف اینڈ کمپنی یہ جیتنا بھی یہ بھانواتی کا کمبہ کٹھا ہے جو اسے مسلسل دار کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور مسلسل پاکستان کی ایکانومی پاکستان کی سیکیورٹی انہیں سب چیزوں کو ڈیمیج کر رہا ہے ان پر توقع رکھنا بلکل ہی نامناسب عمل ہے اس کے بعد چیفہ وارمین سٹاف جنرل باجوا صاحب نے بھی یو اے ای اور ارمین مہارات کے جو ممالک ہیں ان سے رابطہ کیا ہے جس طرح انہوں نے پہلے امریکہ سے رابطہ کیا تھا جنرل سیکرٹی سے اور انہوں نے کہا تھا کہ ای ایم اف پروگرام میں تیزی لائیں اس عمل میں تو تیزی کیا آنی تھی اس کے بعد ڈراؤن اٹیک ہوا اور ایمن الزواہری کو قتل کر دیا گیا ان کو شہید کرنے کے بعد جو تھا وہ ڈالر نیچے آ گیا بار صورت اگر تو کوئی اس طرح کی ڈیل ہو رہی ہے تو یقیناً یہ ریاست کے ساتھ اور ملک کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوگا اور اگر کوئی ایسے مطالبات مانے جا رہے ہیں اور ایسے مطالبات مان کر اگر یہ ای 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 ایف پروگرام پاس کروایا جا رہا ہے تو یہ انتاج نامناسب عمل ہے اور اس کے لیے نوجوان طبقہ اپنی آواز بلند کرے گا اور وہ اس چیز کو نہیں مانیں گے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ مسلسل اس طرح کے فیصلے کرتے جائیں گے اور لوگ مانتے جائیں گے اب وہ قوم نہیں رہی اب آپ کے پہلے عمل جو یہاں پر ڈراؤن ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ امریکن سفیر ڈونالڈو یہاں پر ڈونالڈوم یہاں پر آئے اور اس کا وزٹ کرتے رہے اور آ کر محفظائی انہوں نے دورہ بھی کیا اس حوالے سے قوم پہلے بھی شدید غصے میں ہے اور نوجوان طبقہ پہلے بھی اس چیز کی مضمت کر رہا ہے لہٰذا اس بار جو بھی سٹیپ لینا ہوگا کمر جعوید باجوا صاحب کو سوچ سمجھ کر لینا ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھئے گا اللہ علیہ وسلم